السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلند ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن ان يظلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ونبينا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا بقائدنا وامامنا محمدًا عبده ورسوله ارسله اللہ الى کافة للناس بشيرا ونذيرا وداعیا الى اللہ بإذنه وصراجا منیرا سلاللہ تعالی علا خیر خلقه محمد وآله وآله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاللہ سلاللہ یا ربک فارغب صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین استاد العلماء رئیس المحدثین حضرت مورانا سنیم اللہ خان صاحب دامت برکاتهم العالیہ صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان صدر اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان قابل صد احترام حضرات علماء کرام بزرگان محترم برادران اسلام اور طلبہ عزیز آج بتاریخ دو ربیل اول سن چودہ سو اٹھائیس ہجری مطابق بائیس مارچ سن دو ہزار سات بروز جمعیرات بعد نماز عیشہ روشنیوں کے شہر کراچی کے اس علاقہ فیصل کالونی میں عظیم الشان سیرت النبی کانفس میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے باعث نجات باعث بخشش اور مغفرت بھی بنا دیں بلند آوازِ آمین کہہ دو ہم نماز میں بلند آوازِ آمین کہنے کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن جلسے میں بلند آوازِ آمین کے قائل ہیں بلند آوازِ آمین ایک عجیب صورتحال یہ ہے کہ جب سے مجمع میں اور اسٹیج میں فاصلے بڑھ گئے ہیں اس وقت سے مقرر کے لیے یہ مشکل آگئی کہ اس کو سامعین کی توجہ کا اور ان کے انہماد کا پورا اندازہ نہیں ہوتا ملک کے حالات نے یہ فاصلے پیدا کیے ہیں حکمرانوں میں اور عوام میں تو فاصلے ہے ہی لیکن ملک کے عمومی امن و آمان کی صورتحال کی وجہ سے مجبوراً یہ فاصلے بھی بنے لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ اس فاصلے کا احساس نہیں ہونے دے گی مجھ سے پہلے علماء کرام کے آپ نے بیانات سنے اور میرے بعد بھی آپ اہم بیانات سنیں گے ربی الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے عالم اسلام میں عموماً اور بالخصوص برے صغیر میں اور بالخصوص پاکستان میں رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف مقدس انوانات پر محافل مجالس جلسوں اور کانفسوں کا احتمام ہوتا ہے اور یہ در حقیقت امام الانبیاء سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور تجدید احد بھی ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کی محبت وہ عظیم نعمت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی قبر میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی مسلم شریف میں روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی ہے صبح شام دن رات سفر حضر ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی یہ نقل کرتے اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آدت تلہا یہ تو بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت جب بھی آئے اس کے لئے تیاری تباری کیا ہے تو جواب میں صحابی رسول نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تیاری کی بات ہے تو میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں روزیں نفلی صدقات خیرات نفلی حج اور عمریں کوئی بڑی بڑی عبادتیں تو نہیں ہیں میں نے فرض ادا کیے ہیں لیکن ایک تیاری میرے پاس آخرت کی ہے اور وہ یہ کہ میرے دل میں اللہ کی اور آپ کی محبت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا انت مامن احببتا اور ایک روایت میں عام الفاظ فرمایا المرعو مامن احببا قیامت جب بھی آئے تمہیں اس کے اب فکر کی ضرورت نہیں جس سے تمہیں دنیا میں محبت ہے اے کل آخرت میں اور قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے حضرت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ خوشی حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر ہوئی اور میں پہلے سے زیادہ انبیاء علیہ السلام سے صدیقین سے شہادہ سے اور نیک لوگوں سے محبت کرنے لگا تاکہ قیامت کے دن میرا حشر نبیوں کے ساتھ ہو صدیقین کے ساتھ ہو شہادہ کے ساتھ ہو نیک لوگوں کے ساتھ ہو احالیان کراچی اگر دنیا میں ہماری محبتوں کے مرکز اداکار ہوں گے فنکار ہوں گے اداکارائیں ہوں گی فنکارہ ہوں گی بدماش اور ڈاکو لوگ ہوں گے دین دشمن ہوں گے تو قیامت کے دن حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اور اگر محبت نبیوں کے ساتھ ہوگی امام الانبیاء کے ساتھ ہوگی صحابہ کے ساتھ ہوگی تابعین تبا تابعین کے ساتھ ہوگی محدثین اور فقہہ کے ساتھ ہوگی ائمہ مشتہدین کے ساتھ ہوگی اور یا اللہ اور علماء نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی تو یقین رکھو یہ محبت اتنی قیمتی ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال اس درجے کے نہ بھی ہوئے کہ ہم ان تک پہنچ سکیں تو یہ ہماری محبت ہمیں ان کے ساتھ جمع کر دے گے یہ اجتماعات محبت رسول کا ثبوت بھی ہے اور عظمت رسول کا ثبوت بھی ہے ہمارے لئے اپنے آپ کو جاننا ضروری نہیں اپنے پیغمبر کی شیرت کو جاننا ضروری ہے آپ کو پتانا چلے میں کون ہوں مجھے پتانا چلے آپ کون ہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اگر مجھے اپنے محبوب پیغمبر کی زندگی کا پتانا چلے مجھے اس کی شیرت کا پتانا چلے تو یہ میرے ایمان کی کمزوری ہوگی اس لحاظ سے اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد یہ ایمانی ضرورت ہے یہ اسلامی ضرورت ہے اور آج کے ان حالات میں جبکہ عالمی طاقتیں اور عالمی کفر حضور علیہ السلام کی عظمت و محبت کو مسلمان کے دل سے نکالنا چاہتا ہے اور وقتاں فوقتاں وہ انتہا پسندی کا مدارہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے آپ کے توہین آمیز کا ٹون وقفے وقفے سے دنیا یورپ چھاپتی ہے یہاں پہ علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کتابیں لکھنے والوں کو انعام سے ویزوں سے نیشنٹیوں سے نوازتے ہیں ایسے حالات میں جبکہ مسلمان کرشتہ اپنے معبوب پرامبر سے تمجور کرنے کی عالمی سطح پر سادشیں ہو رہی ہیں اور جس طرح میرے بھائی ادنان کاکہ خیل نے کہا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ سے دور کرنے کی اپنے اور بیگانے سادش کر رہے ہیں ایسے حالات میں اس طرح سیرت النبی کے اجتماعات میری نظر میں صرف ربیل اول میں نہیں صرف بارہ ربیل اول تک نہیں ایک عشرے تک نہیں بلکہ پورا سال تسلسل کے ساتھ ہونے چاہیے تاکہ دنیا کو پیغام چلا جائے کہ تم لاکھ کوشش کرو کسی مسلمان کے دل سے محبت رسول کی شمعہ کو تم مدم بھی نہیں کر سکتے محبت رہے ہیں محبت رہے ہیں محبت رہے ہیں سر بلند یو پنچ یو پنچ یو پنچ سر بکن سر بلند یو پنچ یو پنچ علماء حق علماء اہل سنت سندابات نارا تکبیر اللہ حق ادھار رائے کی آزادی کے نام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مسلمان برداشت نہیں کرے گا مسلمانوں میں عظمت رسول اور محبت رسول کو مزید بڑھانے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اجتماعات اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں مجھے تو میرے رب کا پتہ بھی میرے محبوب نے بتایا ہے مجھے اللہ کا راستہ بھی حضور علیہ السلام نے بتایا ہے یہ اور بات ہے کہ کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ کی ترتیب میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے محمد الرسول اللہ بعد میں ہے میں توہید کا اقرار پہلے کرتا ہوں رسالت کا اقرار بعد میں کرتا ہوں مگر یاد رکھئے ایمان جب بجود میں آتا ہے تو پہلے ایک انسان اللہ کے پیغمبر کو مانتا ہے اور پھر پیغمبر کے بتانے پر اللہ کی توہید کو مانتا ہے ابو بکر عمر عثمان علی نے پہلے حضور کو مانا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کہو آخری تک پورا مجمع کہے بلند آواز سے کہو صلی اللہ پہلے حضور علیہ السلام کو مانانا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہے وعدہ اولا شریک ہے پھر توہید کو مانانا وہی توہید محتبر ہوگی جو اللہ کا محبوب پیغمبر بتائے گا اور اس کے بتانے کے مطابق جو مانے گا اسی توہید کا اعتبار ہوگا امیر شریعت سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے جس نے اپنی عقل سے خدا کو تلاش کیا خدا کو ڈھونڈا اس کو اللہ نہ ملا کسی نے اپنے عقل اور دماغ کے کہنے پر سورج کو اپنا معبود اور خدا بنا لیا کسی نے چاند کو اپنا خدا بنا لیا کسی نے آسمان کے ستاروں کو اپنا خدا بنا لیا کسی نے عورت کو اپنا خدا اور معبود بنایا کسی نے اپنے ہاتھوں سے بدھ بنا کر اس کو خدا بنایا کسی نے گاہے کی پوجا شروع کر دی جس نے بھی اپنی عقل سے اللہ کو تلاش کیا اس کو خدا نہ ملا اور جو رب کا پتہ معلوم کرنے چلیے پیغمبر کے دروازے پر آیا اس کو اللہ کا پتہ چل گیا احالیانِ کراچی عقیدے کی بات یاد رکھیے گا اللہ تعالی حضور کے بغیر نہیں ملتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بغیر نہیں ملتے اللہ کو ماننے کا دروازہ راستہ امام الانبیاء حضور علیہ السلام ہے اور حضور علیہ السلام کو ماننے کا راستہ دروازہ صحابہ اکرام ہیں اللہ حضور کے بغیر نہیں ملتے اور حضور علیہ السلام صحابہ کے بغیر نہیں ملتے اللہ کو ماننے کے لیے حضور کے دروازے پر آنا ہوگا اور حضور کو ماننے کے لیے وہ محسن آدم جس نے مجھے اللہ کی معرفت کرائی وہ محسن آدم جس نے مجھے توحید کا سبق دیا وہ محسن آدم جس نے مجھے جنت و دوزت سمجھائی وہ محسن آدم جس نے مجھے دنیا کا دستور دیا وہ محسن آدم جس کے سکے میں قرآن ملا وہ محسن آدم جس نے مجھے قبر کے زندگی بتائی وہ محسن آدم جس نے مجھے قبر کے بعد والی زندگی بتائی وہ محسن آدم جس نے مجھے انسانیت سکھائی وہ میرے سب سے بڑے محسن ہیں اور یہ اجتماعات منعقد کر کے ہم اپنے اس رشتے کو تعدا اور مضبوط کرتے ہیں یہ اپنی محبت کا صرف اظہار ہے عقیدت کا اظہار ہے اور ساتھ ساتھ میں نے ارز کیا تجدید احد بھی ہے میری نظر میں اہل دانش کی نظر میں ربی الاول کے دو پیغام ہیں ایک پیغام اس کا ذکر کا ہے اور دوسرا پیغام اس کا فکر کا ہے حضور علیہ السلام کے یہ آنے کا بھی مہینہ ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا مہینہ بھی ہے یہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا مہینہ آپ کے آنے نے ذکرِ رسول کا پیغام دیا اور آپ کے جانے نے فکرِ رسول کا پیغام دیا کہ مسلمان کی نظر ماہِ ربی الاول میں حضور علیہ السلام کے صرف ذکر پر نہ ہو فکر پر بھی ہو ذکر کا معنی یہ ہے کہ حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے آپ کا تذکرہ کر کے اور فکر کا معنی یہ ہے کہ حضور دنیا سے جائے جو امانت دے کر امت کو گئے ہیں یہ امت اس امانت کو ادا کرنے کی فکر کا احتمام کرے یہ مہینہ ذکرِ رسول کا بھی ہے اور فکرِ رسول کا بھی ہے قرآنِ کریم کے آخری پارے کی ایک مختصر صورت میں نے تلاوت کی ہے جس کی روشنی میں عدمتِ رسول پر چند مختصر گدارشات پیش کرنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں پربردگارِ عالم نے اس صورت کے آغاز میں جو بات فرمائی وہ فرمائی کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اہلِ علم فرماتے ہیں کہ سینہ کھولنے سے یا تو یہ مراد ہے جو آپ کا میراج کے موقع پر شک کے صدر ہوا آپ کا سینہ مبارک چیرا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس میں جو علم کا نور بھرا گیا حتمت کے موتی رکھے گئے یہ مراد ہے یا اس سے مراد اللہ کے احکام و قوانین پر ویہِ حاسبانی پر آپ کو اتمنانِ قلب اور شرِ صدر کی دولت جو عطا فرمائی گئے شرِ صدر اتمنانِ قلب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی ہے ربِ شرع لی صدری و ایسر لی امری اے اللہ میرا سینہ کھول دے مجھے شرِ صدر اتا فرمائی شرِ صدر اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کلیم اللہ پر بردگارِ عالم سے یہ مانگ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا اہلِ علم ہے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربِ عرینی کیفَ تُحیِي الْبَوْتَ اے اللہ مجھے ذرا دکھائی ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں گے اللہ نے فرمایا اولم تو من کیا تمہارا ایمان نہیں ہے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کے بلا وَلَا قِلْ لِيَتْ مَاِنْ نَا قَلْبِ کیوں نہیں میرا ایمان اور یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھ کر اتمنان کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں مثال سے سمجھئے آپ کو کوئی آ کر بتائیں بتانے والا سچا انسان ہو تمہارا بیٹا ہوائی جہاد اُڑانے لگ گیا پائلٹ بن گیا آپ کو سچے کی خبر پر یقین تو آ جائے گا مگر جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اتمنان بھی ہو جائے گا موس ابراہیم علیہ السلام نے ارز کی اللہ ایمان تو ہے آپ قادر ہیں آپ زندہ کریں گے مگر اتمنان چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے اس کا انتظام کر دیا قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے معلوم ہوا اتمنان یہ ایمان سے بھی اوپر کا درجہ ہے جو دولت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے پر ملی ہے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام کو بن مانگے اتا فرمائی ہے ہم نے آپ کو شرع صدر آپ کو اتمنان قلب کی دولت اتا کی ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور امتیاد ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں آپ کے جسم مبارک کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ نے جگہ جگہ نام لے کر آپ کے آزائے شریفہ کا آزائے مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے جو ایک لاکھ تہیس ادا نو سو نینانوے نبیوں کو اس طرح دولت نہیں ملے جس طرح اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے قرآن کریم میں اللہ نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کا لفظ چہرے کو لاکر تذکرہ فرمایا فرمایا ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھا ذرا توجہ کرنا اس آیت کے ٹکڑے سے ایک بات دل میں آئی آپ سے عرض کرتا ہوں حضور علیہ السلام کوئی ابتدان حکم دیا گیا کہ نماز مسجد اقصہ کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھو حضور علیہ السلام پڑھتے مگر آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ جس شہر مکہ اور بلد امین میں میں پیدا ہوا ہوں اس میں جو بیت اللہ اور خانہ کعبہ ہے یہ ہماری نمازوں کا قبلہ بن جائے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اسباہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اس کو قبلے کا درجہ دے دیا جائے آپ کی دعا اور تمنا یہ تھی پر وردگارِ عالم نے اس کو قبول کیا اور انہ آیتوں میں اسی کی قبولیت کا ذکر ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ذرا جو حافظ ہیں آگے پڑھیں جتنے حافظ ہیں حافظ تو ماشاءاللہ بہت ہوں گے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً اس کے بعد ذرا پڑھیں بلند آواز ہے تَرْضَاحَ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کعبہ اور قبلہ بدل رہے ہیں اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ ہم نے آپ کی تمنا پوری تھی اور ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا ہم نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہم نے مسجدِ حرام کو قبلہ بنا دیا مگر شاہ فیصل کالونی اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں آشکانِ پیغمبر ذرا غور کیجئے پر غور دیگارِ عالم نے حضور علیہ السلام کی کیا حضبت بھیام کی ہے اتنا نہیں فرمایا فَلَنُوَلْنِيَنَّكَ الْقَعْبَى فَلَنُوَلْنِيَنَّكَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ ہم نے قبلہ بدلا آپ چیرہ بدل لیں مسجدِ حرام کی طرف رکھ کر لیں قابے کی طرف کر لیں بیت اللہ کی طرف کر لیں ترزاہ کی قید لائیں اس کا اضافہ کیا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ادھر قبلہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں گویا حضور علیہ السلام کی یہ عظمت اور آپ کی رضا کا اللہ نے اتنا خیال فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے تمہاری پسند کو قبلہ بنا دیا ہم نے تمہاری پسند کو اور چاہت کو قبلہ بنا دیا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو یہ دردہ آن کی قید اور اضافہ عظمت رسول کی بات بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ نے اتنا نہیں فرمایا قبلہ تبدیل ہو گیا بل فرمایا جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو ہم نے قبلہ بنا دیا حکیم علیہ السلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دارلوم دیوبند کے محتمیم بڑی پیاری بات ایک فرماتے ہیں اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل وہ جملائے اور دریا بکوزہ ہے سمندر کو اور دریا کو سمو دیا ایک چھوٹے سے برطن میں فرماتے ہیں اللہ کی شریعت پیغمبر کی طبیعت پر اترتی ہے اللہ کی شریعت یہ جملہ آپ میرے ساتھ ذرا کہیں اللہ کی شریعت پیغمبر کی طبیعت پر اترتی ہے یہ اہل علمی اس کی جامعیت اور گہرائی کو جانتے ہیں حکیم الاسلام رحمت اللہ علی نے فرمایا اللہ کا پیغمبر اتنا عظیم ہوتا ہے اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت اور مزاد پر اللہ کا قانون اور شریعت اترتی ہے کہ پیغمبر کی طبیعت جو چاہتی ہے اللہ اس کی شریعت بنا دیتا ہے پیغمبر چاہتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں دائیں ہاتھ سے پانی پیو اللہ سنت بنا دیتے ہیں وہ بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں سنت بنا دیتے ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں دائیں پاؤں پہلے رکھتے ہیں سنت بن جاتی ہے مسجد سے نکلتے ہیں بائیوں باؤں کے لئے نکالتے ہیں سنت بن جاتی ہیں وہ صحابہ سے کہتے ہیں بیت اللہ کے طواف میں ذرا اکڑ کر چلو یہ اکڑ کر چلنا عمر اور حد کے طواف میں قیامت تک کے حاجیوں کے لئے سنت بن جاتا ہے حصہ بن جاتا ہے طواف کا اللہ نے حضور علیہ السلام کے آدائے مبارکہ کا ذکر قرآن کریم میں کیا حضور علیہ السلام کے قلبِ اتھر کا ذکر قرآن میں حضور علیہ السلام کی زبان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنِيْتَ إِلَا مَا مَتَّانَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ کے ہاتھوں کا حضور کی گردن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ مَبْسُوتَتًا إِلَىٰ أُنُوْكِكَ وَلَا تَغْلُلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا إِلَىٰ أُنُوْكِكَ وَلَا تَبْسُطْ يَدَكُلَّ الْبَسْتُ حضور علیہ السلام کے سینہِ اتھر کا ذکر اس آیت میں کیا وَلَمْ نَشْرَ لَكَ صَدْرَكُ اور آپ کی کمر کا ذکر کیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِذْرَكُ الَّذِيَا عَنْقَدَ ظَهْرَكُ یہ حضور علیہ السلام کی عظمت ہے اور آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ وقت مختصر ہے میں بہت سے حضرات میں بیان کرنا ہے میں یہ گزارش کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا جس کو عظمت اور بلندی اور رفت دینے والے اللہ ہو اس کی رفت کتنی ہوگی رفت کی عظمت اس رفت دینے والے کے حوالے سے دیکھو جس کو رسول جن کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا کی ہے ان کی عظمت کیا ہوگی جن کو عزت دینے والے اللہ تعالی ہیں اگر پوری دنیا یورپ اور دنیا کفر دن رات کوشش کرے کہ ہم حضور علیہ السلام کی عظمت کو کم کر دیں بتاؤ وہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ان کو عزت و عظمت اللہ نے دی ہے آخری بات کہتا ہوں جب حضور علیہ السلام سب سے عالی ہیں تو حضور علیہ السلام کی لائے ہوئی کتاب قرآن کریم بھی سب سے عالی ہے جب حضور علیہ السلام سب سے عرفان اور بند و بالا ہیں ورفان آلہ کا ذکرت کی روشنی میں تو آپ کی عمت بھی سب سے عالی ہے جب حضور سب سے عالی ہے تو آپ کی شیعت بھی سب سے عالی ہے اور آپ کا لائے ہوا دین بھی سارے دینوں سے عالی ہے کوئی اگر ہم سے کہے کہ اسلام کو چھوڑو اسلام کی بدائیں وہ کوئی اور دین ہم پر مسلط کرنا چاہے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے ہمارا پہمبر بھی عالی ہمارا دین بھی عالی واخرو داوان آئے ہیں ہمارا پہمبر بھی عالی ہے